خصوصاً على حبیبنا وحبیب ربنا الاعلا خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلا آله أهل التقا والنقا وعلا أصحابه أهل الصدق والصفا وعلا كل من تبیهم بإحصان إلى يوم الجزاء مرکزی جامع مسجد غوصیہ نشتر قالونی کے خطیب محترم اور اہل سنت وجماعت کے منتاس خطیب حضرت اللامہ محمد حسند ذا نقش بندی 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 دور میں بھی دین اسلام کو جوان جذبوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے محمد حسند ذا نقش بندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سبعتن یزلهم اللہ یوم القیامة یوم لا زل لا الا زل کہ ساٹھ قسم کے لوگ سات طبقات یا سات کیٹرگریز کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جن پر اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا کہ جہاں اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا طبقہ کہ شاب بن نشع فی عبادت اللہ عز و جل کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام سے آغاد شباب میں ان فوان شباب میں اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ تعالی کی بندگی میں گزارا اس لیے یہ میری عمر کے جو بوڑے حضرات ہیں میں میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جوانوں کی قدر کرو میرے بس میں ہو تو میں ہر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں اور جو جوان آئے مسجد میں اس کو ہار پہناوں اس کا استقبال کروں اور ہمارے جو بوڑے بعض اوقات جوانوں سے چڑتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے سو سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو جوان کے ایک سجدے گی ہیں اللہ اس لیے کہ اس کی ساری قوتیں حیوانی غزمانی شہوانی قوتیں پورے اروج پر ہوتی ہیں اور شیطان کون کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے ایسے میں جو اپنی تمام قوتوں کو جو اپنی میراج پر ہوتی ہیں شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کے رسول کے غلامی کے راستے پر ڈال دے اس کے سجدے اللہ کے حبیب کو بڑے پسند ہیں اور میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب انٹرنیٹ سوشل میڈیا سمارٹ موبائل یہ تمام شیطانی جال جو نوجوانوں کو شیطانت اور ابلیسیت کے جال میں فانسنے کے لیے موجود ہیں ایسے میں کوئی ان کا شکار ہونے سے بچ کر اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جائے تو اس کی ہر مسلمان کو دل سے قدر کرنی چاہیے ہیں ایسے اور اس کے بعد میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا ادارہ قائم فرمایا اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں اس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ نبوت و رسالت کا ادارہ قائم کیا کہ جب کفار نے کہا کہ لن نؤمنا حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ مرتبہ اور مقام نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ آلم حیث یجر رسالت نبوت فرمایشوں پر نہیں ملا کرتی نبوت خواہشات پر نہیں ملا کرتی نبوت اللہ کی امانت ہے نبوت اللہ کی ودیت ہے نبوت اللہ کا وہبی گارڈ گفٹڈ منصب ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ امانت کسے تفویز کریں اللہ وہ بخوب جانتا ہے کہ رسالت کس قلب میں اور کس ذہن میں ودیت کریں اس لئے فرمایا کہ ہم نے اس لئے بھی قائم کیا کہ ورسولہ ہم نے نظامِ رسالت قائم کیا مبشرینہ ومنظرین وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے تاکہ کل قیامت کے دن کسی فرد کے پاس یہ جسٹیفیکیشن یہ جواز یہ حجت یہ دلیل یہ بہانہ کفر پر شرک پر نفاق پر بدی پر فسر فجور پر قائم رہنے کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہے لِعَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کی عدالت میں کوئی حجت دلیل جواز گمراہی پر قائم رہنے کے لئے باقی نہ رہے اس نے فرمایا جو بھی امت آئی ہے اللہ نے اس میں اپنا در سنانے والا بھیجا کیوں؟ کہ ان تقولو ما جاءنا من نظیر تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس یہ کہنے کا کوئی جواز نہ رہے کہ ہمیں جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا یہ وہ اللہ کے چنیدہ سیلیکٹڈ مقدس بندے ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ خود فرماتا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے اللہ منتخب فرماتا ہے اور نبی بشر ہوتا ہے اور نبی مرد ہوتا ہے نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو اس عالی منصب پر اپنے قدرت سے فائز فرمایا ہے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو اڈریس کر رہا تھا میں نے کہا کہ آپ بھی ہیومن انجنئر ہو آپ بھی انسانوں کی انجنئر ہو لیکن آپ میکنیکل انجنئر ہو کسی کارخانے میں میکنیکل انجنئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مشینری کو آرڈر میں رکھے نٹ بولڈ کس کے رکھے گریسنگ کر کے رکھے مشین پوری طرح آرڈر میں ہو لیکن یہ بتاؤ اگر کسی کارخانے کی مشینری ہنڈر پرسنٹ فٹ ہو آرڈر میں ہو لیکن پروڈکشن نہ دے تو کوئی اسے برداشت کرے گا کوئی سنتکار کوئی کرخندار اس کو برداشت کرے گا تو میں نے کہا کہ تم بھی ہیومن انجنئر ہو کہ اگر کوئی پرزہ ٹوٹ جائے تو جوڑ دیتے ہو کمزور ہو جائے ہیومن باڈی کا تو ریپیئر کر دیتے ہو اور اگر ریپیئر ایبل نہ ہو تو بعض اوقات اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہو چینج کر دیتے ہو تاکہ یہ مشیندی کام کرتی رہے لیکن یہ مشیندی قابل کار تب کب ہوگی کہ جب یہ اپنی پروڈکٹیوٹی یعنی اس مقصدیت پر پوری اترے کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کوئی لیٹس مشیندی آتی ہے تو حالانکہ اس کی بکلے ٹنگریزی میں سب معلومات ٹنگریزی میں لیکن بعض اوقات لوگ آپریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اخباروں میں آتا ہے کہ جرمنی سے جاپان سے امریکہ سے انجنئر آئیں گے اور وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے اسی طرح اللہ تعالی نے انسانوں کی پرحجت تمام کرنے کے لئے انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے اس لئے فرمایا کہ قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِدَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نورِ نبوت آیا ایک روشن کتاب آئی وہ کتاب بھی نور ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا لیکن فرمایا کہ اس نورِ کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جو نورِ نبوت کی روشنی میں اس کو پڑھے گا اور اگر وہ مکتبِ نبوت میں بیٹھ کر کتابِ الٰہی کو نہیں پڑھے گا تو يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا بہت سے اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں تو کتابِ الٰہی سے بھی ہدایت اسے ملے گی جو مکتبِ نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر کتابِ الٰہی کو پڑھے گا اور سمجھے گا آج کل جو عوارہ منش اور لبرل ہیں ہر دور کے منکرینِ قرآن وہ کہتے چلے آئے ہیں اور حضور نے پہلے بتایا تھا کہ يَأْتِي الَنَّا سے زمان لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ رَجُلٌ شَبَانُ عَلَى عَرِيْكَتِهِ ایک شخص مست ہو کر اپنی مست پر بیٹھا ہوگا وَيَقُولُ اور کہہ رہا ہوگا کہ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَأَحِلُّوا وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَحَرِّمُوا لوگوں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے حلال مانو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے حرام مانو that's all finish اس کی سوا کچھ بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں اِنِّ اُحَرِّمُوا الْخِمَارَ الْأَحْلِي وَزِيْنَا بِمِّنَ السِّبَعُ وَزِيْمِ خِلَبْ مِنَتْتُّيُورِ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں حرام ڈیکلیئر کرتا ہوں پالتو غدے کو اور میں حرام ڈیکلیئر کرتا ہوں سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو اور میں حرام ڈیکلیئر کرتا ہوں پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو یہ تو قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ اتھارٹی لاؤ میکنگ کی لیجسلیشن کی حرام و حلال کے لیے یہ ہمارے ججوں کی طرح سوہ موٹو نہیں ہے کہ خود نوٹس لے لیا یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے وہ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب کی زبان اتھارٹی ہے وہ کہہ دیں حلال تو پھر حلال ہے وہ کہہ دیں ہیں کہ حرام تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے وہ نبی کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال قرار نہیں دے سکتے ہیں یہ منیادی بات ہے آج جگڑا کہ نبوت کی اتھارٹی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے اور یہی مسئلہ شانِ علوہیت کے بارے میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ یورپ والے کہتے ہیں ہم گارڈ کو نہیں مانتے ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوا ہے ان گارڈ وی ٹرسٹ لیکن مسئلہ کیا ہے تو میں ایک مددہ ڈائلاغ میں امریکہ گیا اور ان کو یہ مسئلہ تھا کہ ایشو کیا ہے کہ گارڈ کو تو ہم بھی مانتے ہیں میں نے کہا کہ in your conception of God your God is almost retired He is sitting somewhere in the church and when you offer your week and prayers with some delighted music He is very pleased but my almighty Allah subhanahu wa ta'ala sending me commandments all the time تو میں نے کہا تمہارا جو تصورِ خدا ہے وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے چرچ میں کہیں بیٹھا ہے جب تم ویک انڈ پر میوزک کے ساتھ کچھ دعائیں پڑھ لو تو وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن ہمارا خالق و مالک ہر وقت ہم پر احکام نازل کر رہا ہے کل یوم من ہوا فی شان ہر لمحے اس کی ایک ممتاز شان ہے اس لیے کہ فرمایا کہ تم نے سوچا تم نے دیکھا تم نے غور کیا کہ اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے زبان سے نہیں کہتا کہ میں خدا کو نہیں مانتا لیکن خدا کو مانو گے تو اتھارٹی کے ساتھ مانو گے تو جو خدا کو زبانی مانتا ہے لیکن اس کی اتھارٹی کے ساتھ نہیں مانتا تو وہ منکر خدا ہے وہ مومن باللہ نہیں ہے آج کی دنیا سے ہمارا ٹکراؤ اسی بات پر ہے آج کی دنیا کہتی ہے جس کو ہیومنزم کہتے ہیں مذہب انسانیت کہ یہ انسان کی کلیکٹیو وزڈم نے انسان کی اکثری دانش نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں انسان کی دانش نہیں بلکہ عقل انسانی پیدا کرنے والے رب دل جلال نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو پوری کائنات کی اعتماعی دانش کو ٹھکرا دیا جائے گا اور اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو سر بلند رکھا جائے گا نوجوانوں کے لیے دو باتیں اور بھی کہہ دوں کہ میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سیاست کریں اور مذہب میں دخل نہ دیں یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے ایک لیڈر نے کہا کہ اللہ نے ایک لاکھ چالیس آدار انبیاء بیجے یہ کسی روایت میں نہیں ہے اگر ہے تو یہ قادیانی کی کتاب میں تو ہے لیکن اللہ کے رسول سے بیان کی ہوئی کسی روایت میں نہیں ہے اس لیے ہمارے علماء نے کہا روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تین سو تیرہ رسول آئے ایک سو دس کتابیں آئیں لیکن کسی قرآن کی سریعیت میں کسی حدیث صحیح سریح میں قطیت کے ساتھ انبیاء کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا قرآن مجید میں صرف شبیس انبیاء اے کرام کے نام آئے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب بعض انبیاء کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیئے ہیں اس سے پہلے اور بعض کے بیان نہیں کیے لہذا ہمارے علماء نے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی کہو گے تو قطیت کے ساتھ نہیں کہو گے یہ کہو گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم یا زیادہ جو اللہ کے علم میں کیوں کہ اگر آپ قطیت کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار کہہ دیں اور در حقیقت ایک نبی بھی کم ہو تو آپ نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا اور اگر آپ نے قطیت کے ساتھ ایک لاکھ کہہ دیا اور در حقیقت ایک نبی بھی زائد ہے تو آپ نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا لیڈر جس کو مانتے ہو مانو لیکن اپنے دین کا فیصلہ کرنے کے لیے تاجدار کائنات کل بھی ہمارے لیڈر تھے آج بھی ہمارے لیڈر ہیں قیامت تک ہمارے لیڈر رہیں گے اور کرونوں عربوں کھربوں پاپولر لیڈر آ جائیں تو تاجدار کائنات کی بات تو اور ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں ہے اس لیے دین کے ساتھ کسی کو کھلوارن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہرگز نہیں دی جائے گی اور کسی کا پاپولزم کسی درجہ کا ہو مگر مقام نبوت کے مقابلے میں ہمارے نزدیک اس کی حیثیت پر کہا کہا برابر بھی نہیں ہے اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں اور سب نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ دین ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں ان سیاستدانوں نے اس قوم کے وقار کو تباہ کر دیا ہے اس لیے اگر اس وقار کو سر بلند کرنا ہے تو بارگاہ مصطفی میں ایک مرکبہ پھر اطاعت گزار بن جاؤ وفادار بن جاؤ وفاشعار بن جاؤ اور پھر کامیابی کی منزل آپ کے لیے دور نہیں ہے قریب آپ کو نظر آئے گی اور آخری بات کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کے لوگوں نے کراچی میں عظمت صحابہ کا جلوس نکالا میں نے انہیں کہا مبارک ہو آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے میں نے کہا کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ افان کے بیٹے تھے کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ تو صحابہ میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے اور یہ یہ میں نہیں بیان کرتا یہ صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کے قدموں میں اس وقت جب دھیر ہو گئی پرشن امپائر اور رومن امپائر قیسر و قسرہ تو وہ اپنے اہد خلاف کے لئے آئے اور مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کسی نے کہ امیر المومنین یہ تو مسررت کا مقام ہے یہ تو شادمانی کا مقام ہے آج اسلام یونی پولر سپر پاور بن چکا ہے اور آپ رو رہے ہیں انہیں کہ عزیز یہ آنسو رنج و علم کے نہیں یہ دکھ اور درد کے نہیں یہ کرب کے نہیں یہ آنسو مجھے ان پہاڑیوں میں گزرتے ہوئے لڑکپن یاد آ گیا میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور شام کو جب اونٹ کو بانتا تو ایک کو پکڑ کے بانتا تو دوسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا تو ان کا باپ خطاب جلالی تھا میرا باپ خطاب مجھے پیڑتا کہ نالائق عمر تجھ سے یہ تیس چالیس پچاس اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے کہنے لگے دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو پچاس اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے چھپیس لاکھ مرب ممیل کو کنٹرول کر رہا ہے اس لیے آپ کو اپنے دین سے جڑنا ہے آپ کو اپنے دین کی طرف آنا ہے اور اس لیے میں ایک آخری بات اور بھی کہہ دوں کہ ہم نے اس دور کے بہت لوگوں کو دیکھا ہے بہت کو آزمایا ہے بہت کو جانچا ہے کربلا کے صداغر اور خون حسین کے تاجر بہت دیکھے ہیں لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین ورنہ یہ جالی دعوے عشق حسین کے محبت اہل بیت کے یہ جالی دعوے نہیں جلتے یہاں تو ہتھیلی میں پسرسوں جمانے کا وقت ہے یہ محفل جو آج سجی ہے اس محفل میں کوئی انسہ ہو تو ہمہ علیہ اللہ براہ ہمہ علیہ اللہ براہ ہمہ علیہ اللہ براہ ہمہ علیہ اللہ براہ ہمہ علیہ اللہ براہ